تیکھ یہ دجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا کائپہا لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا لوٹ کیجئے مسلم شریف کے روایت پوری دنیا میں ایک بستی کے اندر وہ بھون جائے گا صرف چالیس دنوں کے کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورتواری سواری ہوگی اب تو کچھ انزازہ ہے نہ آخر ہماری فیوہاں میں دائم بات ہیں ہمارے ہوایجاز جو بھی جنٹے میں گزر سکتے ہیں بھی بشن سے محرم سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو قادم کے ماں بین اسی ہاں اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاسطہ ہوتا ہے اس کے گزے کی ماں بینہ حافظ ہمارہی حافظ آخر مسیرت و یومین و لیلتن اس کے گزے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی اب دائم بات ہے اس کا گزہ کون ہے آج ہوایجاز ینادی میں سوٹید لہو یسوہو ماں بین الخافق ہیں کندل امان میں بھی ہے مستدہ احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق و مغرب کے دمیان ست لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بوش کی تقریر سب سنتے کے نہیں اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سقر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا اسمان کو بھائیس بھائے گا مادر داد انز اک مہا اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ والے بوجھ رہے ہیں یوجل مہتا مردوں کو بھندا آج جو ہے کلوننگ اس دگاہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش پہ سے کوئی چھوڑا سے چھوڑا رکھان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث سن رہی ہے ہیومن کلونگ پہ کھلی اجازت نہیں بھی جا رہی ہے لیکن آج میں ایک آدمی کو چیر کر جو ٹھیک کروڑا میں باتیں گا تو پھر جنہ کر دے گا جبعہ سن رہو جبعہ سن رہو جبعہ سن رہو سیعتین علی صورت من قد مات مجھل آبائے والمہات والإخوان فجاتی آدم اللہ ابھی ہے وآخی ہے فیقو علسکو فلان علسکو تعریفو بھی اس کے ساتھ سیعتین جن کا لسک رہو لسکو ہوں گے اور ان کی صورت میں بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آکر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہو پہچانتے لی مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہو پہچانتے لی مجھے میں تمہاری ماں نہیں ہو پہچانتے لی مجھے یہ خدا ہے اس کو کرو ہندہ عام کف و احاد اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تحصیل بیان کر چکا ہوں کیرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائی کانفرنس اور وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کے کہے آخر جو آخر میں یخلو الہی النساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ آتے ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی باہ کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند کر دکھر ترکھنی کوئی کرے گا اور وہ رسیاں تڑھا کر وہ دجال کے پیچھے پا گئے گئے وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سے عورتوں کے لیے موقع کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی بیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ یہ ہم ان سے بڑھ کر ہوں ان کے مقاصر کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھا انڈیا کے اندر بھی آیا ہے یہ تھرڈی پرسن سیٹے سب کی خاص کن دی جائے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جمہوری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی نظری دینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی دینوں نہیں بولا گھٹی میں سیاسی پڑھ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پونسپور کر دے گا اور الیکشن پڑھا ہوا عام طریقہ بارحال یہ دجالیت جو ہے دجال اکبر یہ آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضوری کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلحیت کے اس میں تھی وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ بوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتا تھا تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں سیفر دن اُرا دوں فرما ہے نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر انزام آ جائے گا پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ طویم داری وہ عیسائی تھے اسلام دائے تھے وہ کسی بحری صفحہ پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موج ادھر لے گئی تو ادھر لے گئی تو ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزینے میں جا کے ان کا اوکرنا ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا آئے ہو دیکھو فراہ سومعہ ہے ادھر اندر جاؤ گھنہ جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا ادھر کرنا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے بھر مقالمہ ہوا کوئی سوالات کیے کیا میرے مہرے گلیلی میں پانی ہے کہاں نہیں ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احمد کے بعد جب یادود مادود آئیں گے سالہ پانی کی جائے کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں تجال ہوں مجھے ابھی اللہ نے پھر افتار کیا ہوا ہے پھر اب افتار گا مجھے چھوڑے ایک نوایت یہ جب حضرت آئے قبیرداری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کر آیا اور انہیں یہ سارا قبیرداری کا واقعہ سومایا یقینی ہے تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سو محابق قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازین جو شیطان علیہین ہے اس کا کوئی بار جنرل ہے کیونکہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لئے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورت چالیس برس اس کے آخری ہوگی اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرو لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو جو ہے جوان آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ارسے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملحد مشرق گناہ گاہ لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی ہولناک جو زلدلہ ہے یہ جو سختیہ ہیں یہ کفار پر آئیں گے اہل ایمان پر نہیں آئیں گے اب یہ ہے میرے اور آپ کے لئے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دجال کو نکھا لیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آفرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطولن کرو اور نظام قائم کرو جس میں حق بیت اللہ کی ہو جس کے معاشرین نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہت کر دیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی سے دن پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں برداشت کر سکیں ان انتحالات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدنکار ہو اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لیم لکم ولسار المسلمین والمسلمان اللہ تعالی ہمارا مدنکار ہو